السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مددہ کا قائدہ سمجھایا گیا تھا کہ حروف مددہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلیمے میں ہو تو مددہ متصل کا قائدہ ہوگا کس کا قائدہ ہوگا مددہ متصل کا قائدہ ہوگا اور اس کو کھینچ کر پڑیں گے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑیں گے اور حروف مددہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلیمے میں ہے تو پھر مددہ منفصل کا قائدہ ہوگا اس کو مددہ متصل کے مقابلے میں تھوڑا کم کھینچیں گے اور اگر حروف مددہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید آئی ہوئی ہے تو پھر مددہ لازم کا قائدہ ہوگا اس کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم علف مد زبر جا دیکھئے یہ ہے جیم علف زبر جا تو یہاں حرف مددہ آیا ہوا حرف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں آیا ہوا ہے اس لئے یہاں مدد متصل کا قائدہ ہوگا حمزہ زبر اہ جاہ سی اگر زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آ جائے تو وہاں یا مددہ ہوگا یا یا مددہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں آیا ہوا ہے اس لئے مدد متصل کا قائدہ ہوگا اور اس کو کھینچ کر پڑیں گی سین یا مددہر سی ات حمزہ تازہ بر ات سی ات سو سین واؤ مد پیش سو پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے تو واو مددہ ہوگا اور یہاں واو مددہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں آیا ہوا ہے تو مد متصل کا قائدہ ہوگا سین واؤ مد پیش سو حمزہ پیش سو مد منفصل اگر حمزہ دوسرے کلیمے میں ہو حرف مدہ کے بعد تو پھر مد منفصل کا قائدہ ہوگا فا یا زیر فی تو زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے تو یہاں پر یا مددہ ہوگا یا مددہ کے بعد دوسرے کلیمے میں حمزہ آیا ہوا ہے اس لئے مد منفصل ہوگا فا یا مد زیر فی حمزہ میم زبر ام فی ام ری رازی ری فی ام ری نا نون الی زبر نا فی ام رینا لام علی مد زبر لا حمزہ زیر ای لائی لام علی زبر لا زبر کے بعد علیف آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر علیف مدہ ہوگا علیف مدہ کے بعد دوسرے کلیمے میں حمزہ آیا ہوا ہے تو مد منفصل کا قائدہ ہوگا لام علیمت زبر لا حمزہ زیر ای لائی لام کھڑا زبر لا لا الہ زبرہ لا الہ ان حمزہ نون زیر ان نون الی زبرنا انا 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 یہاں پر علیف مدہ ہوگا علیف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آیا ہوا ہے اس لئے مد منفصل کا قائدہ ہوگا انا زالم زبرزل انا انزل نون الی زبرنا انا انزلنا مد لازم حروفِ مدہ کے بعدوالِ حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مدے لازم ہوگا حمزہ کھڑا زبر آ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علم مدہ کے تو یہاں علم مدہ کے بعد لام کے اوپر کیا ہوا ہے جزم آیا ہوا ہے حمزہ لام مد کھڑا زبر آ اگر حرفِ مدہ کے بعد جزم یا تشدید والے حرف آ جائے تو وہاں مدے لازم ہوگا حمزہ کھڑا زبر آ آل آ نع نون زبر نع آل آن یہاں علم مدہ کے بعد تشدید آئی ہوئی ہے علم مدہ کے بعدوالِ حرف پر کیا ہے تشدید ہے اس لئے یہاں پر بھی مدے لازم کا قائدہ ہوگا حاہ آلیف جیم مد زبر حاج جیم وو پیش جو حاج جو کا کا فزا برکا حاہ آلیف جو کا وصف وو صف زبر وصف صد فا کرامت زبر صوف وصف وصف فا کرا زبر فا وصف فا تی تازیر تی وصف فا تی تو یہاں مدے متصل مدے منفصل اور مدے لازم کو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے جو امید ہے کہ بعد سمجھ میں آئی ہوگی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آگے قرآنِ قریب میں جگہ جگہ یہ قواعد آتے رہیں گے اور اگر ہمیں یہ قواعد یاد ہیں تو پھر ہم قرآنِ کریم کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں گے ورنہ تو نہیں اس لئے ان کو خوب اچھی طرح سے ان کی مش کر لیجی ایک مرتبہ وہاں سے پڑھ لیجی جا سی ات سوء سوء ات آنہ حاجوکہ وصفاتی اس کو چیترہ سیاد کر لیجی موسیقی موسیقی موسیقی